بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے بارے میں اہم سوالات ہیں اس میں سورتوں کے نام جو مختلف ہیں ایک سے زیادہ ہیں وہ اور اگر ان کے معانی اور اس سے متعلق جو اہم چیزیں ہیں وہ آج ہم پڑیں گے تو سورت برات یہ جو ہے سورت و توبہ کو کہا جاتا ہے سورت و توبہ جو ہے اس کا ایک نام سورت برات بھی ہے اور سورت قتال جو ہے یہ سورت محمد کا ایک نام ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ایک بقائدہ نو ہے یعنی ایک بقائدہ الگ قسم ہے جس میں سورتوں کے مختلف جو نام ہیں اس سوالے سے کہ وہ کون سی سورتیں ہیں جن کے نام جو ہیں ایک سے زیادہ ہیں مثلاً اس میں سورت الفاتحہ ہیں اس میں انہوں نے پچیس نام ذکر کیے ہیں اس سورت کے فاتحة الكتاب ام الكتاب ام القرآن اس سبع المثانی اور اسی طرح جو ہے سورت الشکر سورت الحمد سورت الاساس تو اسی نام میں سورت برات بھی ہے یا جو سورت توبہ ہے اس کا ایک نام سورت فازحہ بھی ہے فازحہ فازحہ کا معنی رسوہ کرنے والی اس سورت نے بہت زیادہ منافقین کو رسوہ کیا اس وجہ سے اس کا نام یہ بھی ہے اس کا نام جو ہے وہ سورت سورت العذاب بھی ہے اس کا نام ہے سورت الحافرہ حافرہ کا معنی ہے گڑا کھوڑنا سورت برات کے نام بتانا ہوں آپ کو اچھا حافرہ کا معنی ہے گڑا کھوڑنا راز فازحہ کرنا اس سورت نے منافقین کے راز فازحہ کر دیئے علامہ جلال الدین سیوتی نے الاتقان میں اس کے دس نام ذکر کیے ہیں سورت برات کے دس نام اچھا آگے جو ہے سورت خطال اس کو یہ سورت محمد ہے اب اس کا نام خطال کیوں ہے اس لیے کہ اس سورت میں تتال کا تذکرہ ہے لرائی کا تذکرہ ہے اس وجہ سے اس کو سورت تتال بھی کہا جاتا ہے اگلہ ہمارا سوال ہے بقرہ کے معنی بقرہ کے معنی گائے نامل کے معنی چینٹی اور ناحل کے کیا معنی ہے تو ناحل کا معنی ہے شہد کی مکھی یہ جو سورت ناحل ہے اس کا نام سورت نعام بھی ہے نعام کا معنی نیمتیں اس سورت میں اللہ نے اپنی ان نیمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہیں اس وجہ سے اس کا نام سورت نیمت بھی ہے انکبوت کے معنی کیا ہے آپ اس کو ون لین میں لکھتے جائیں میں تو سوال جواب کی شکل میں پڑھا رہا ہوں آپ ایک لین کی شکل میں اس کو لکھتے جائیں تو انکبوت کا معنی ہے مکڑی یہ بھی قرآن مجید کی ایک سورت ہے چونکہ اس سورت میں مکڑی کا تذکرہ ہے اور کفار کے افدیدہ شرک کو مکڑی کے جالے سے تشبیح دی گئی ہے تو اس وجہ سے اس کا نام ہے انکبوت اللہ نے فرمایا کمزور گھر میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود اور اولیاء بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے یہ قرآن مجید کی واحد مکی صورت ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے قرآن کی واحد مکی صورت ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے اور اسی صورت میں حضرت روح علیہ السلام کی عمر کا بھی ذکر ہے یعنی ان کی تبلیغ کا ذکرہ ہے کہ انہوں نے نو سو پچاس سال تک اپنی گاؤں کو تبلیغ کی ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گی آپ لوگوں کو یہ سوال میں نے پہلے بھی پیپر میں آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے دیا تھا کہ کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کے نام ایک سے زیاد ہیں جو علامہ جلال الدین سویوتی نے اپنی کتاب میں ذکر بھی ہیں وہ یاد ہے آپ لوگوں کو اور پھر میں نے جی کتنی صورتیں ہیں بیالیس جی ان تاریس صورتیں ہیں وہ ان صورتوں کا میں نے تذکرہ بھی کیا جانوروں کے نام پہ پانچ صورتیں ہیں یہ پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں جانوروں کے نام پہ پانچ صورتیں ہیں ایک سو چودہ میں سے صورت البقرہ ہے صورت نامل صورت ناحل صورت انقبور اور صورت فیر یہ پہلے آپ لکھا ہے جو پرانے ہیں ان کو دوبارہ لکھنے کی ضرور نہیں ہے قرآن کی مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں تو مکی صورتوں کی جو تعداد ہیں وہ چھیاسی ہیں مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ اٹھائیس ہے مکی اور مدنی کی تین تعریفیں کی گئی ہیں ان میں سے جو راجح تعریف ہے وہ زمانی ہے مکی اور مدنی کی ایک تعریف کی گئی ہے مکانی یعنی جگہ کے لحاظ سے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں اور ایک ان کی تعریف کی گئی ہے زمانی زمانہ کے لحاظ سے یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں اور راجح تعریف جو ہے وہ یہی ہے کہ زمانی اس میں اختلاف نہیں ہے سورت البقرہ کے علاوہ وہ سورت جو تین پاروں پر مشتمل ہے وہ سورت ان حصہ ہے یہ تین پاروں پر مشتمل ہے تیسرے چوتھے اور پانچوے تیسرے چوتھے اور پانچوے سر چوتھے پانچوے اور چھتے دنگیس ہے ہاں جی چوتھے پارے سے یہ شروع ہوتی ہے جی چوتھے پانچوے اور چھتے ان تین پاروں پر مشتمل ہے سورت النساء فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفتح کی تلاوت کر رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا آپ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے یہ سورت عدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے اچھا آپ جب بتوں کو گرا رہے تھے تب آپ سورت بنی اسرائیل کی آیت جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَبُوغًا آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے اس آیت کی تیس میں پارے میں کل جو سورتیں ہیں وہ سنتیس ہیں سب سے زیادہ سورتیں بھی اسی پارے میں ہیں اور اس میں انتالیس رکو کیونکہ تیس میں پارے میں جو ابتدائی دو سورتیں ہیں ان میں دو دو رکو ہیں باقی پینتیس سورتیں ایک ایک رکو پر مشتمل ہیں اٹھائیس میں پارے کی تمام سورتیں مدنی ہیں یہ واحد پارہ ہے جس کی متعدد سورتیں ہیں اور وہ سب جو ہیں مدنی ہیں اور انتیس میں جو پارہ ہے اس میں ساری سورتیں مکی ہیں سوائے ایک سورت کے جو سورت الدہر ہے سورت الدہر اس کو سورت الانسان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں انسان کا ذکر ہے حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَزْقُورًا تو یہ آپ کے پاس جو گئیدیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کونسا پارہ ہے جس کی ساری سورتیں مکی ہیں انتیس میں پارہ ہے یہ جواب درست نہیں ہے سورت دہر جو ہے یہ مدنی سورت ہے سورت برات کی آخری آیت یہ ابو خزیمہ انساری خزیمہ بن ثابت جن کو کہا جاتا ہے ان سے ملی تھی سورت الدہر کی آخری آیت اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جی جی سورت برات یہ وہ واحد صحابی ہیں اکیلے جن کی گواہی دو کے برابر ہیں اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی سے بھوڑا خریدا آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پیسے لے آتا ہوں جب آپ واپس آئے اتنے میں اس نے وہ اور قیمت میں کسی اور کو بیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے سے وہ انکاری ہوئی ہے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں اس پر انہوں نے گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو تھے نہیں انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا آخرت کو مانا یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا معاملہ ہے اس پر آپ نے ان کی گواہی دو کے برابر قرار دی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب قرآن مجید کی تدوین کی گئی تب دو گواہ تلم کیے جاتے تھے تو یہ واحد تھے اکیلے تھے ان سے دوسرے گواہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا اکیلے ان کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا گیا آگے ہے سورة الاخلاص جس کی ہر آیت میں آخری حق دال ہے سورة الاخلاص ہر حرف آخری دال ہے اور سورة المجادلہ جو ہے اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے قرآن مجید کی جو پہلی سات بڑی سورتیں ہیں ان کو سب ارتوال کہا جاتا ہے سات بڑی سورتیں ان کو سب ارتوال کہا جاتا ہے یہ در حقیقت آٹھ سورتیں ہیں لیکن سورت انفال کو اور سورت توبہ کو ایک شمار کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ساتھ ہیں سورت الفاتحہ ان میں شامل نہیں ہے کیونکہ سورت الفاتحہ جو ہے وہ فاتحہ تل کتاب ہے وہ دیباچہ ہے یا مقدمہ ہے یا ابتدا ہے یا ایوہ الناس سے خطاب یہ مکی سورتوں میں ہے مکی سورتوں کا خاصہ ہے یا ایوہ الناس سے خطاب لیکن یہ اکثری ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا یا ایوہ الناس سے خطاب مدنی سورتوں میں بھی ہے لیکن اکثر اوقات جو ہیں وہ مکی سورتوں ہیں وہ کونسی واحد مدنی سورت ہے جس میں ابلیس و آدم کا واقعہ ہے بھائی کا افقاد نسل اسلام سے تو وہ سورت البقرہ ہے یا ایوہ الناس سے خطاب یہ مکی سورتوں میں ہے یا ایوہ الناس سے خطاب مکی سورتوں میں ہے جبکہ یا ایوہ الناس سے جو خطاب ہے یہ مدنی سورتوں میں ہے وہ کونسی واحد مدنی سورت ہے جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے تو وہ سورت البقرہ ہے تو حضرت آدم اور حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ یہ مکی سورتوں میں ہے واحد مدنی سورت وہ سورت البقرہ ہے تکمیل دین والی آیت کس موسم میں نازل ہو تو اس کو سیفی کہا جاتا ہے سیفی کا معنی ہے سیف گرمی کو کہتے ہیں یہ تقسیم جو ہے علامہ جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کہ سر اسلام صاحب آپ کا مئی بار بار آن ہو رہا ہے آپ اس کو مانتے ہیں انہوں نے تقسیم کی ہے کہ کچھ آجتیں وہ ہیں جن کو حضری کہا جاتا ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے تب نازل ہوئے کچھ وہ ہیں جو دوران سفر نازل ہوئے جیسے تیمم والی آیت ہیں آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ رات کو نازل ہوا اس کو لیلی کہا جاتا ہے لیل کا معنی رات اور قرآن کا کچھ حصہ دن میں نازل ہوا اور زیادہ تر دن میں نازل ہوا اس کو نہاری کہا جاتا ہے نہار دن کو کہتے ہیں نہار ٹھیک ہے اور اسی طرح کچھ حصہ یہ گرمی میں نازل ہوا اس کو سیفی کہا جاتا ہے اور کچھ حصہ قرآن کی جو آیتیں سردیوں میں نازل ہوئیں ان کو شتائی کہا جاتا ہے الشتا یہ سردی کو کہتے ہیں مثلا غزوہ خندق والی جو آیت ہے اور اسی طرح واقعہ افت جو ہیں یہ سب جو ہیں سردیوں کے موسم میں نازل ہوئیں تو ان کو ہم شتائی شمار کریں گے اور یہ کلالہ کے بارے میں جو آیت ہے یہ آیت ہیں یہ سب آجتیں اسی طرح غزوہ تبو کے مطالق جو آیات ہیں یہ گرمیوں میں نازل ہوئی ہے کیونکہ غزوہ تبو کے مطالق منافق اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ لا تنفیو فی الحر گرمی میں مت جو گرمی ہے اُلَّارُ جَهْنَّمَ عَشَدُّ حَرَّا آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے زیادہ ساخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا بدل کس کو قرار دیا تو آپ نے سورة الاخلاص کو تورات کا بدل قرار دیا سورة الکران بھی ہے سورة الاخلاص سورة التوحید بھی اس کا نام ہے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ تورات کا بدل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے مطالق فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑا کر دیا یہ حدیث ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک میں سفید بال دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑے ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی بود وَالْوَاقِعَ وَالْمُرْسَلَاتِ وَأَمَّا يَتَسْا عَلُونَ وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ پانچ سورتوں کا آپ نے نام لیا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا ہے حود وَاقِعَ مُرْسَلَاتِ وَأَمَّا يَتَسْا عَلُونَ وَأَمَّا يَتَسْا عَلُونَ وَأَمَّا يَتَسْا عَلُونَ کیونکہ ان میں جو مزامین ہیں جو ان کو سمجھتا ہے وہ ان کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہے تو یہاں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اگر کسی جگہ پہ صورت حود کا نام نہیں ہے کیونکہ گئی دوں میں صرف صورت حود ہے اور ہم نے بھی اسی کو ہی پڑھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر تو واقعہ ہے جہاں پر امیت السالون ہے تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے اچھا اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ سورتوں کو چار قسموں میں تقسیم کرنے کا جو اشارہ ہے وہ حدیث میں ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کو مزامین کے لحاظ سے چار قسموں میں تقسیم کیا ہے وہ چار قسمیں آگے ہم ان کو پڑھیں گے سانس کو میجار بنانے کے لحاظ سے سانس کو قافیہ بنانے کے لحاظ سے قرآنی سورتوں کی تین قسمیں ہیں یہ ایک اس طرح ہے جس کا تذکرہ الفوز القبیر میں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا جو اختتام ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا قافیہ ہے سانس پر اور پھر سانس جو ہے کبھی ہم اس کو معمولی روکتے ہیں کبھی ہم اس کو بہت زیادہ روکتے ہیں کبھی ہم اس کو درمیانے درجے میں روکتے ہیں تو اس چیز کو میجار بناتے ہوئے قرآن کی جو سورتیں ہیں وہ بھی تین قسم پر قرآن کی سورتوں کی جو آجتیں ہیں یعنی آجتوں کی جو مقدار ہے کوئی چھوٹی آیت ہے کوئی بڑی آیت ہے تو اس میں جو ہے سورت البقرہ اور سورت النساء شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا شمار ہے طوال میں سورت البقرہ اور سورت النساء کی جو آجتیں ہیں وہ بڑی بڑی ہیں مثلا ایک آیت ڈیرھ دو تین لینگ پر بھی مجتمع ہے اکثر سورت العراف اور سورت الانعام کا شمار ہوتا ہے متوسط میں کہ درمیانے درجے تک اگر آپ سانس کو روکیں تو ایک سانس میں ایک آیت آپ پڑھ سکتے ہیں اور سورت الشوارہ اس کا شمار جو ہے قصیر میں قصیر قصر سے ہے چھوٹا یعنی اس میں آپ معمولی سانس روکیں گے کیونکہ اس کی آجتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اس کی آجتیں بڑی نہیں ہیں اور آجتوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ دوسری بڑی سورت ہے کیونکہ سورت شوارہ کی آجتیں جو ہیں وہ غالباً دو سو ستائیس ہیں آجتوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ دوسری بڑی سورت ہے دو سو ستائیس آجات ہے اس کی اچھا اب وہ جو سورتوں کی تقسیم تھی نا ان میں سے پہلی ساتھ تو ہیں سب و طوال جو ہم پڑھا ہے اس کے بعد جو سورتیں ہیں وہ کہلاتی ہیں مئین مئین یا مئون یہ میع کی جمع ہے اس کا مطلب ہے سو یعنی وہ سورتیں جن میں آیات کی تعداد سو یا اس سے کچھ اوپر ہو اور یہ کل چھبیس ہیں سورہ یونس سے لے کر یہ سورت فاطر تک ہے سورہ یونس سے لے کر سورت فاطر تک ہے پھر اس کے بعد وہ سورتیں ہیں جن میں آیات کی تعداد سو سے کچھ کم ہے ان کو کہا جاتا ہے مسانی اور ان کو مسانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار دہرہی جاتی ہیں اور ان کی تعداد ہے پندرہ یہ سورت یاسین سے لے کر یہ سورت حجرات تک ہے سورت جی جی حجرات تک بھی کول ہے اور اسی طرح کاف تک بھی ہے سورت زاریات تک بھی ہے اس کے بعد آخری جو چونسٹ سورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مفصل یہ مفصل کا لفظ نکلا ہے فاصلے سے چونکہ ہر سورت کے درمیان بسم اللہ کے ذریعے فاصلہ ہیں اور یہ فاصلہ بکسرت ہے کسرت کے ساتھ ہے ہر چھوٹی سورت کے بعد پھر بسم اللہ تو بار بار بسم اللہ کے ذریعے فاصلہ کیا گیا ہے اس وجہ سے ان کو مفصل کہا جاتا ہے یہ جو پھر مفصل ہے ان کی آگے تین قسمیں بنتی پہلی جو قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے توال مفصل مفصل کی جو ہیں تین قسمیں ہیں مفصل جو صورت ہیں ان میں سے ایک ہے توال مفصل اور دوسرا ہے اوساط مفصل اور تیسرا جو ہے وہ ہے ایسار مفصل طوال مفصل یہ صورت حجرات سے لے کر صورت وروج تک ہیں اور پھر صورت بروج سے لے کر لم یقن اللہ زین تک یہ اوساط مفصل ہیں اور اس کے بعد آخر تک یہ قسم مفصل ہیں اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں اس کے مطالب مثلا ایک خوال یہ ہے کہ یہ صورت طوال مفصل جو ہیں یہ صورت حجرات سے لے کر یہ صورت مرسلات تک ہیں علامہ جلال الدین سیورتی نے یہ بتلایا ہے اس سوالے سے بارہ سے زید اقوال ہیں برہ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں قسار بھی ٹھیک ہے مفصل صورتوں کا جو دوسرا نام ہے وہ محکم بھی ہے مفصل صورتوں مفصل صورتوں کو محکم صورتیں بھی کہا جاتا ہے اور امام راغب اسفہانی رحمت اللہ اللہ جو امام راغب اسفہانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آخری منزل ہے وہ مفصل ہی ہے قرآن کی جو آخری منزل ہے وہ کیا ہے مفصل ہے علامہ جلال الدین سیوکتی رحمت اللہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں جو باب ہے یا نو ہے نو نمبر اٹھارہ جو نو اٹھارہ تو اٹھارویں نو میں انہوں نے اسی صورتوں کی چار کسموں غزق کیا ہے جس میں سب طوال ہیں اس کے بعد مہین ہیں پھر مسانی ہیں اور مسانی میں اللہ نے عبرت انگیز جس اور اسی طرح امثال کو بار بار دور آیا ہے اس وجہ سے ان کو مسانی کہا جاتا ہے مفصل کے بارے میں یہ کہتے ہیں بارہ قول ہیں پہلا قول صورت قاف کے مطالق ہیں دوسرا قول حجرات کے مطالق ہے امام نو ابھی یہی کہتے ہیں تیسرا قول صورت محمد کے مطالق ہے چوتھا قول جو ہے وہ صورت جاسیہ کے مطالق ہے بغیرہ بہرہ آپ اکوال نہیں یاد رکھ سیں انبیاء کے نام پہ چھے صورتیں ہیں ہم پہلے بھی پڑھا ہیں منافقین کا بیان کم صورتوں میں ہوا ہے یہ مدنی صورتوں میں کیونکہ منافقین سے جو واسطہ پڑا ہے وہ مدینہ میں لفظ قل سے شروع ہونے والی صورتیں پانچ ہیں یہ بھی ہم پڑھائے ہیں مصبحات صورتیں یہ ساتھ ہیں اللہ کی تسبیح سے جو شروع ہونے والی صورتیں ہیں یہ ساتھ ہیں اور یہ قرآن کے آخری نس حصے میں مصبحات صورتیں اور سب سے زیادہ یہ اٹھائیس میں پارے میں مصبحات سب سے زیادہ اٹھائیس میں پارے میں سورت ہاشر بھی ہے سورت صاف بھی ہے سورت جمع بھی ہے اور سورت تغامن بھی ہے چار سورت ایک سورت بنی اسرائیل ہے پانچ اور ایک سورت حدید ہے چھے اور ایک سورت آلہ ہے ساتھ ان کو کھا جاتا ہے مصبحات زہر عویم جو ہے دو روشن صورتیں یہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران کرام ہے ان کو زہر عویم دو نور والی صورتیں دو روشن سورتیں کہا جاتا ہے اور اسی نام سے شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے ایک تفصیل لکھی ہے الزہر میں سورت البقرہ کو یاد کرنے میں حضرت عمر کو بارہ سال لگے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آٹھ سال آگے معلوماتی سوال ہیں سلوس القرآن یا تہائی قرآن یہ سورت الاخلاص ہے اور ربع القرآن یا چوتھائی قرآن یہ سورت الکافرون ہے وہ سورت جس کا آغاز دو پھلوں سے ہوا وہ سورت تین ہے والتین والزیتون زیتون اور انجیر ٹھیک ہے تین سورتیں ہیں جس میں تین آجتے ہیں سورت الاسر سورت النصر اور سورت القوس تین سورتوں کے نام کا آخری حرف جو ہے وہ راہی ہے سورت الاسر سورت النصر اور سورت القوس تین آجتوں پر ہے ایک گئیر میں میں پڑھ رہا تھا وہاں سورت قرآش کا بھی ہے تو قرآش کی آجتیں چار ہیں ٹھیک ہے فترت الوحی انتطاع وحی اس کے بعد سورت مدسر نازل ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سورت القلم کی آجتیں نازل ہوئیں لیکن مشہور یہی ہے مفتی تک عثمانی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں کہ فترت الوحی کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورت المدسر ہے الحمد سے پانچ سورتیں شروع ہوتی ہیں سورت انام ہے سورت کحف ہیں سورت فاطر سورت سبا اور سورت الفاتح یہ پانچ سورت ہیں فاتحہ انام اور اس کے بعد کحف اور پھر سورت سبا اور سورت فاطر یہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں بد دعا سے شروع ہوتی ہیں تین ان میں سے دو ہوتی ہیں ویل سے ویل کا مانا بھی ہلاکت ہے تبت کا مانا بھی ہلاکت ہے تو ویل سے دو سورتیں شروع ہوتی ہیں ایک ہے ویل للمتفیفی کہ ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور دوسری جو ہے ویل اللی کل ہمز تل للمز کہ ہلاکت ہے موہ پر آئیب نکالنے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہمز کا معنی موہ پر آئیب لگانا اور اس کے بعد للمز کا معنی ہے پیٹ پیچھے جس اوغیبت یہ آیت اخنص بن شرائق کے بارے میں ناظر ہوتی اخنص بن شرائق کے شخص سر کون سی آیت یہ سورت سورت الہمز جو ہے اچھا واللین متففیفین یہ بد دعا سے جو تینوں صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ آخری پارے میں ہے واللین سورت متففیفین بھی اور اسی طرح سورت ممزہ بھی اور سورت تبت جدہ ابی الہم وطب جے بھی آخری سورت جو مکہ میں نازل ہوئی اس حوالے سے ایک قول سورت المتففین کا بھی ہے یہ آخری سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اسی طرح ایک خول یہ بھی ہے کہ مدینہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ بھی یہ ہے وہ کون سی سورت ہے جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی وہ سورت الفاتحہ ہے ایک نیک انسان کے نام پہ سورت ہے سورت لقمان لقمان جو تھا ایک بادشاہ تھا حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ استاد اور شگرد کا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت اور حکمت میں سے ایک انتخاب کا کہا تو انہوں نے حکمت کا انتخاب کی سوید بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے ایک شخص تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی انہوں نے حکیم لکمان کے کچھ اقوال پڑھے تھے حکمت لکمان میں سے کچھ باتیں ان کو یاد تھی انہوں نے وہ کلام پیش کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ اندہ ہے لیکن آپ نے فرمایا میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی سوید بن سامد اس کو سن کر مسلمان ہو گئے اس لحاظ سے یہ مدینہ کا پہلا شخص بھی ہے تو سور لکمان کی مناسبت سے میں نے یہ بات آپ کو بتلا دی سور لکمان یہ بقی صورت ہے اس صورت کے حوالے سے متن قرآن میں آگے ہم پڑھیں کونسی صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے تو صورت الملک ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تیس آج تم پر مشتمل لین صورت ہے جو اپنے صاحب کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے وہ جہیں صورت ملک ہے اس کا نام جو ہے تبارک بھی ہے کیونکہ تبارک اللذی بید ہی الملک وہ علا کلی شیئ قدیر اس وجہ سے اس کا یہ ہے اس کا نام صورت منجیہ بھی ہے منجیہ نجات دلانے والی صورت مجاد بھی اس کا نام ہے جھگڑا کرنے والی اور اس کا نام صورت المانیہ بھی ہے مانیہ روکنے والی اس کا نام صورت الواقیہ بھی ہے بچانے والی یہ اس کے نام ہے صورت الواقیہ مانیہ منجیہ مجادلہ کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے آخری صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ تو صورت نصر ہے یہ آخری صورت ہے آخری صورت جو مکہ میں نازل ہوئی یہاں پہ ہمارے سامنے لکھا ہے صورت الروم یہ بھی ایک قول ہے اس کے لابہ اور مختلف اقوان ہے وہ صورت عورتوں سے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں وہ صورت نور ہے صورت نور میں چونکہ عورتوں کے متعلق احکام ہیں پردے کے متعلق احکام ہیں تو اس کے پڑھنے کا کہا گیا سفر طیب سے واپسی سفر طیب سے واپسی تین چار آپ کے اسفار ہیں جن کے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے سفر حجرت صورت یاسین اور اس کے بعد ہے سفر طائب صورت جن ایک ہے سفر فتح مکہ اس موقع پر آپ صورت الفتح کی تلابت کر سب سے طویل نام کے صورت کا ہے تو وہ یعنی اس کے عروف زیادہ ہیں بنی اسرائی اس کے عروف زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے اس کا طویل نام ہے اس کو صورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اسراء کا ذکر ہے بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جانے کا ذکر ہے اگلا سوال متن قرآن کے متعلق ہے کس صورت میں بتلایا گیا روز قیامت عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد آٹھ ہوگی تو یہ صورت الحاقہ میں ہے اس میں ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہوں گے وہ آٹھ ہوگی ویسے چار ہیں اللہ کے عرش کو کس طرح اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ کا عرش ان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا یہ مقتعات میں سے ہے اس کی قیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی جلال اور غصہ اللہ کے روح اس وجہ سے روز قیامت حاملین عرش جو ہوں گے ان کی دادات آٹھ ہوگی صورت غناء یہ صورت الواقع ہے غناء کا معنی بے پرواہ کرنا مالدار کرنا تو صورت الواقع اپنے پڑھنے والے کو مالا مال کر دیتی ہے صورت الواقع کا پڑھنے والا کبھی تنگ دست مقروض نہیں ہوتا جانوروں کی صفات پر دو صورتے ہیں جانوروں کے نام پر پانچ صورتے ہیں جانوروں کی صفات پر دو صورتے ہیں وہ دو صورتے کون سی ہیں ایک صورت انعام چار پون والا چوپایا یہ بھی ایک صفت ہے جانوروں کی جانور جو ہیں وہ چوپائے ہوتے ہیں دوسری جو ہے جو ہے صورت آدیات وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَا تو اس میں ہاکتے ہوئے گھوڑوں کی قسم اُجھائی گئے ہیں ان گھوڑوں کی قسم جو ہاکتے ہوئے دوڑتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں یعنی جب ان کے سن پتھروں پر لگتے ہیں تو اس سے چنگاریاں اُٹھتی ہیں تو ہاپنا ہاپتے ہوئے دوڑنا یہ گھوڑوں کی صفت ہے تو گھوڑوں کی صفت پر ایک صورت ہے جانوروں کی صفات پر دو صورت ہے سب سے پہلے صورت الفاتحہ کا ترجمہ حضرت سلمان فاسی دیکھئے ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلی صورت بھی صورت الفاتحہ ہے سب سے پہلا ترجمہ قرآن کی کسی صورت کا عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں ہوا تو وہ یہی صورت فاتحہ ہے اور عربی کے یا عرب کے قریب ترین جو اس وقت علاقہ تھا وہ فارس تھا ایرانی تھے ان کی زبان فارسی تھی تو حضرت سلمان فارسی نے صورت الفاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تورات کا آغاز قرآن مجید کی کہ صورت کے آغاز سے مشابہ ہے صورت الانعام صورت الانعام جو ہے اس کے متعلق آیا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے یہ تورات کے آغاز کے مشابہ ہے اب یہاں آپ ایک فیصلہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ احکام آشرہ کا ذکر کہاں پر ہے قرآن کی صورت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ہے یا صورت الانعام میں ہے اور گیڑوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی مختلف چیزیں آتی ہیں تو یاد رکھیں کہ اب ہمارے لئے آسان ہو گیا کہ جب جس صورت کا آغاز تورات کے آغاز سے مشابہ ہے احکام آشرہ کا ذکر بھی اسی میں ہونا چاہیے تو احکام آشرہ کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی صورت الانعام میں ہے اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی وہ بھی یہی فرماتے ہیں صورت انعام کے آخر میں جو احکام دیئے گئے ہیں وہ اسی کے تورات میں جو احکام دیئے گئے ہیں ان کے مشابہ اور تیسری وجہ صورت الانعام کے ہونے کی صورت بنی اسرائیل کے نام ہونے کی وہ یہ ہے کہ انعام میں جو احکام بیار ہوئے ان احکام کے فوراں بار سم آتینا موس القتاب تماما علی اللہ احسن کہ ان کے فوراں بار حضرت موس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے صورت الانعام میں ان کے اختتام کے فوراں بار حضرت موس علی السلام کا ذکر آتا ہے تو یہ تمام قرآن اور تمام نشانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ احکام آشرہ سے ملتے جھتے جو احکام دیئے گئے ہیں وہ صورت الانعام میں چھیک ہے سکال اور یہ بات سمجھا گئی آپ لوگوں کو آخری بات یہ میں نے کی ہے کہ صورت الانعام میں جہاں دس احکام ختم ہوتے ہیں اس کے فوراں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرات ہے تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قرینہ ہے احکام کا تعلق احکام آشرہ سے بلتے جھتے جو احکام ہیں وہ بھی صورت الانعام میں ہیں نہ کہ صورت بلی سوال میں اس کے بعد اگلی سوال ہمارے پاس ہے قرآن کا تورات کا ختمہ قرآن کی کس صورت کے مشابہ ہے تو یہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے صورت بل تورات کا ختمہ جو ہے وہ صورت بل کے مشابہ ہے ٹھیک ہے یہ علامہ جلال الدین سویوٹی نے سورت بل علامہ جلال الدین سویوٹی نے الاتقام میں نو نمبر اک سر جو ہے وہ سورتوں کے خواتم کے بارے میں ہے کہ سورتوں کا جو اختتام ہے مثلا کچھ سورتوں کے اختتام میں دعا ہے کچھ میں نصیحتیں ہیں کچھ میں اللہ کی حمد ہے کچھ میں وعد و بعید ہے تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ مختلف سورتیں ہیں مثلا سورة الحجر کا اگر ہم دیکھیں وابد رب کا حتی یقتیق اليقین کہ اس کا اختتام کس سے ہیں موت سے ہیں اور اسی طرح سورت راد کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا اختتام وعید پر ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اہم قرآن کی وہ کونسی آیت ہے جو تورات کی کونسی آیت ہے جو تورات کی سات سو آیات کے برابر درجہ رکھتی ہے تو وہ سورت الجمعہ کی پہلی آیت ہے تورات کی سات سو آیات کے برابر سوال اگلہ ہے سورة الکنز سورة الکافیہ سورة الراپیہ یہ سورة فاتحہ کے نام ہے کنز کا معنی خزانہ ہے اور سورة الفاتحہ اللہ کی عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ سورت دی گئی ہے تو اس کا نام سورة الکنز بھی ہے سورة الکافیہ بھی ہے اور اس کا نام جو ہے سورة الراپیہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس سورت کے مختلف نام ہیں جو پچیس نام ہیں سورة الکنز سورة الکافیہ اور سورة الراپیہ راپیہ یہ دن سے ہے یہ شفا رتیہ تعویز وغیرہ کو بھی کہتے ہیں اس وجہ سے اس پناہ راپیہ ہے کیونکہ دم کے طور پہ بھی اسی سورت کو کسی پہ خوند دیا جاتا ہے اور اس سورت میں شفا ہے سورة الکود اور سورة المنتزہ یہ کس سورت کے نام ہیں یہ سورة المائدہ کے نام ہیں سورة المائدہ جو ہے اس کا ایک نام ہے سورة عقود کیونکہ یا جواللہزین آمنو اوفو بالعقود اور ایک ہے منتزہ اس لیے کہ یہ اپنے یاد رکھنے والوں کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دلواتی ہے چھڑاتی ہے اس وجہ سے اس کا نام منتزہ بھی ہے سورت بدر یہ سورت نفال ہے بلکل واضح ہے کیونکہ سورت نفال میں غزبہ بدر کا ذکر ہے سورت الفازیہ یہ سورت برات ہے ہم پڑھائے ہیں سورت نیام یہ سورت نحل ہے یہ بھی ہم پڑھائے ہیں پانچ سورتیں ہیں جن کا آغاز علیف لام راہ سے ہوتا ہے روح مقتعات میں جو علیف لام راہ ہے اس سے پانچ سورتوں کا آغاز ہوتا ہے حوامیم جو ہیں ساتھ ہیں حوامیم سبا حوامیم سے شروع ہونے والی سورتیں ان کو دیباج کہا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے دیباج ٹھیک ہے دیباج القرآن دیباج کا معنی آتا ہے کسی کو جی جی ایک ریشن کا خوبصورت کپڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دیباج ہے و دیباج القرآن حوامیم اور قرآن مجید کا جو دیباج ہے وہ حوامیم ہے حوامیم سے شروع ہونے باری سورتیں ساتھ سورتیں شروع ہوتی ہیں وہ دو ہیں آخری پارے میں ہیں والسماع ذات البروج والسماع والتارق کس سورت کی ہر ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے ہیں تو وہ سورت ہے سورت بردرہ ایک ایک آیت کے ساتھ اسی ورشتے مازل ہو تورات سے ملتے جو سورت البقرہ ہے تورات سے ملتے جلتے احکام جو ہیں یہ سورت نام میں ہم پڑھائے ہیں سورت یاسین کا نام تورات میں سورت المعیم ہے سورت یاسین کا نام تورات میں جو ہے المعیم کیوں بھئی اس کا یہ نام کیوں ہے اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی دونوں خوبیوں سے بھر دیتی ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی دونوں خوبیوں سے بھر دیتی ہے اس وجہ سے اس کو المعیم کہا جاتا ہے سورت یاسین اس کا نام سورت المدافعہ بھی ہے سورت یاسین کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام قلب القرآن بھی رکھا قرآن کا دل اور مدافعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو برائی سے بچاتی ہے اس قرآن القاضیہ بھی ہے قاضیہ اس وجہ سے کہ اس کے پڑھنے والے کی جملہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں حریص کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جو شخص صبح اڑتے ہی دن کا آغاز سور یاسین سے کرتا ہے تو اللہ اس دن کی تمام حاجتوں کے لیے کافر ہو جاتا ہے تو اس کا ایک نام قاضی آگے آگے ہے کہ تبارک سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں تو تبارک سے دو صورتیں شروع ہوتی ہیں ایک تو صورت الملک ہے اور دوسری ہے صورت الفرقان کس بڑے شاعر نے یہ کہہ کر اشعار چھوڑ دیے کہ اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں صورت البقرہ اور صورت آل عمران دی ہیں تو اس شاعر کا نام ہے لبید بن ربیہ یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا اور بعد میں یہ مسلمان ہوگی زمانہ جہلیت کے شعرہ میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا اور اس اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا ایک معلقہ بھی تھا سبعہ معلقہ جو سات معلقات تھے یہ بڑا سخی تھا عقل مند تھا بہادر تھا ہمارے ایمے میں غالب ایمے اس چہار کہنا مناسب نہیں مجھے زیب نہیں دیتا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ ایک شیخ کہ یہ کہا ہے یہ قول بھی اسی کہا ہے عربی کے پیپر میں جو لیکچرل عربی ہے وہاں پہ یہ سوال آتا بھی ہے یہ کس شائد نے کہا تھا تو یہ کہا تھا اسی میں لبید نے بلکہ یہ اشعار یہ شیر آپ نے بھی اس کی تائید کی عمر کے زمانے میں تو اس نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے دو صورتیں دی آپ نے فرمایا سب سے سچی بات جو لبید نے کہی ہے وہ یہ ہی ہے اللہ کے سوا ہر چیز فانی اگا رہو اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے